بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی میں لائیو ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ بھائی یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک سوشل میڈیا پر اس کے متعلق نیوز دیکھ اور پڑھ لی ہوں گی کہ سعودی عرب نے اپنی تمام تر انٹرنیشنل فلائٹ سے سعودی عرب میں داخل ہوں گی خارجی بھائیوں کو لے کر فرسٹ جنوری تک ڈلے کر دی ہیں یعنی فرسٹ جنوری دو ہزار اکیس تک میرے بھائی آپ نے ایسی نیوز سوشل میڈیا پر دیکھ لی ہوں گی اس کے متعلق بھی بھائی میں آپ کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں اس ویڈیو میں اور اس کے علاوہ جو پندرہ سپتمبر جو کہ گالمن آج ابھی ایک دن بعد ہی آنے والی ہے تو اس کے متعلق بھی میں آپ کو بھائی اگاہ کر دیتا ہوں کہ پندرہ سپتمبر سے کون سی فلائٹ سعودی عرب میں داخل ہوں گی اور کون سے غیر ملکی اور سعودی وغیرہ سعودی عرب میں داخل ہو سکتے ہیں اور کون سے میرے بھائی جو فرسٹ جنوری کے بعد ہی سعودی عرب میں داخل ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے بھائی میں بات کروں گا آپ کے ساتھ پندرہ سپتمبر کی جو کہ آج سے گالمن ایک دن بعد ہی آنے والی ہے کہ انٹرنیشنل فلائٹس پندرہ سپتمبر سے بھی بھائی بحال کر دی جائیں گی آپ اپنی بھائی یہاں شکرین پر ابھی اس کے متعلق نیوز دیکھ بھی رہے ہوں گے تو کون سی بھائی انٹرنیشنل فلائٹس بحال کی جائیں گی وہ تمام تر سعودی حضرات جو یہاں پر مقیم ہیں اور باہر کنٹریز میں ان کی جوب وغیرہ تھی یعنی کہ اگر کوئی بندہ تلیم کے لحاظ سے بھی باہر پڑتا تھا اور یہاں پر موجود تھا تو وہ بھی اب باہر جا سکتا ہے اگر کوئی بندہ کسی اور کنٹری میں کوئی جوب وغیرہ کرتا تھا تو وہ بھی اب اپنی جوب کے لیے سعودی عرب سے باہر جا سکتا ہے اور آرمی کا کچھ افسر یا حکومتی نمائندے یا حکومتی نمائندوں کے بھائی کوئی بھی سفیر مشیر کوئی بھی سفر کر سکتا ہے اور سعودی عرب میں انٹری کی اگر بات کریں پندرہ سپتمبر سے تو سعودی عرب میں بھائی وہ سعودی اور وہ خارجی انٹر ہو سکتے ہیں جو گلف کنٹریز میں رہتے ہیں انڈین یا بنگالی بھائی وہ بھی پندرہ سپتمبر سے آ سکتے ہیں تو گلف کنٹریز کا نام لیا گیا ہے اور ساتھ میں بھائی ان سعودیوں کو بولا گیا ہے جو دوسرے ممالک میں گلف کنٹریز میں جو بیٹھے ہوئے تھے سعودی عرب میں آنے کے لیے اور وہاں پر اپنا کام دھندا کر رہے تھے یا یہاں سے چھوڑ کر گئے ہوئے تھے وہ آ سکتے ہیں اور ان کے ساتھ جو خارجی بھائی ان کے ساتھ منسلک تھے جی میرے بھائی ان کا خاص ڈریور ہو گیا بورچی ہو گیا یا کوئی خادمہ بغیرہ ہوگی یا ان کے بھائی کسی غیر سعودی سے لڑکی سے شادی بغیرہ ہے وہ ہوگی اور ان کے بچے بغیرہ وہ ان کے ساتھ آ سکتے ہیں اگر آپ کو بھائی کو یہ بندہ بول رہا ہے کہ پندرہ سپتمبر سے انٹری شروع ہو جائے گی تو وہ فیک نیوز ہے ابھی چلتے ہیں جی فرس جنوری کی طرف فرس جنوری کے مطلق بھائی سعودی میں آپ کو ابھی شاید آپ کی سکرین پر بقائدہ پوری ریٹیل دکھا بھی رکھا ہوں وزارت داخلیہ کی طرف سے جو آج نیوز شیئر کی گئی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس میں بھائی یہ بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب میں تمام تر انٹرنیشنل فلائٹس فرس جنوری تک ڈیلے کی گئی ہیں جی میرے بھائی فرس جنوری کے بعد ہی تمام تر سعودی عرب کے رستے کھول دی جائیں گے اور میں آپ کو یہاں ایک بات واضح کرتا چلو آج سے غالباً چار یا پانچ ماہ پہلے کی بات ہے جب سعودی وزارت سہت کی طرف سے یہ آناؤنسمنٹ کی گئی تھی کہ ہم اپنی ممول کی زندگی پر یا تو ساتھویں ماہ یا پھر نومے ماہ یا پھر بارویں ماہ میں آئیں گے تو وہی بات ہوئی بھائی نومے ماہ کے اندر آپ دیکھ لیں سعودی عرب میں تمام تر کاروبار کھول دیے گئے تھے لیکن انٹرنیشنل فلائٹس صرف چند ایک جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے گلف کنٹریز میں بیٹھے ہوئے ہیں خارجی اور سعودی ان کے لئے کھولی گئی ہیں اور ابھی بارویں ماہ کے بعد ہی یعنی کہ فس جنوری کے بعد ہی انٹرنیشنل فلائٹس کھولی جائیں گے تمام تر بھائیوں کے لئے جی میرے بھائی آپ سعودی عرب میں آنا چاہتے ہیں آپ اگر اکامہ ہولڈر ہیں یعنی کہ چھوٹی پر گئے ہوئے تھے یا خروج پر گئے ہوئے تھے نیا ویزا لیا ہوا ہے یا وہ میرے بھائی جو نیو ویزا ویزا لے کر سعودی عرب میں انٹر ہونا چاہتے تھے وہ تمام تر افراد بھائی فس جنوری کے بعد سعودی عرب میں آ سکیں گے آپ کو کوئی کسی قسم کی پھر روک تھام نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ پر کوئی کسی قسم کی پبندی بغیرہ ہوگی کہ آپ کو ان شرائط پر عمل کرنا ہوگا یہ ٹیسٹ کروانے ہوں گے بشرتے کے اس بھائی یعنی بشرتے کے فس جنوری تک یہ ویرس جو چل رہا ہے سعودی عرب میں اور آپ جس کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں اس کنٹری میں یہ بہت زیادہ حد تک ختم ہو چکا ہو آج بھی اگر آپ سعودی عرب کی بات کریں تو چھے سو سے زائد ہی صرف کیس ریکارڈ کیے گئے ہیں لیکن پھر بھی فس جنوری تک انٹرنیشنل فلائٹ بائی ڈیلے کر دی گئی ہیں تو وہ میرے تمام بھائی خاص کر پاکستانی انڈین اور بنگالی بھائی آپ سب بھائیوں کو یہ کنفرملی ابھی بتا دیا گیا ہے کہ فسٹ جنوری یعنی کہ ایک جنوری دو ہزار اکیس تک آپ سعودی عرب میں انٹر ابھی نہیں ہو سکتے وہ میرے بھائی بھائی ضرور آ سکتے ہیں کل سے پندرہ سپتمبر سے جو سعودیوں کے ساتھ گلف کنٹریز میں بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر وہ پاکستانی ہے یا انڈین ہے یا بنگالی ہے وہ انٹر ہو سکتا ہے آپ بھائی جو چھوٹی والے یا نیو ویزا آلڈر یا جو نیا ویزا یا جو خروج پر گیا ہوئے تھے وہ دوبارہ آنے چاہتے ہیں تو آپ سب بھائی فسٹ جنوری کے بعد ہی سعودی عرب میں انٹر ہو سکیں گے اور ایک بات جو وزارت سہت کی طرف سے یہ کہیں گئی ہے بھائی کہ وہ یہ کہ اس کے بھی اوپر ہم بھائی نظر کریں گے بارمہ ماہ میں بارمہ ماہ کے اندر بھائی بتایا جائے گا کہ سعودی عرب میں اب بھی حالات کیسے ہیں اور جس ممالک کے بندے ہم بھلا رہے ہیں ان ممالک کے حالات کیسے ہیں تو اس کے بعد ہی اس ممالک کی بھائی فلائٹس کھول دی جائیں گی اور ہمیں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی فسٹ جنوری سے پہلے یا فسٹ جنوری لاسٹ ہوگی بھائی انشاءاللہ تعالی سعودی عرب میں تمام میرے بھائی داخل ہونا شروع ہو جائیں گے جیسا کہ آپ اس ویرس سے پہلے آتے یا جاتے تھے سعودی عرب میں آپ کو بھائی کوئی بھی اور نیوز جان نہیں ہو تب مجھا کمیٹ کیجئے گا اپنی صحت کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ